آج کی آج کی پبلک کہتی ہے طریقہ تو رہے شریعت تو رہے جو پیر شریعت سے فارگ ہے وہ پیر کہلانے گا حقدار بولو نا بولو حقدار حقدار نہیں ہے کہتے نہیں جی بڑا پہنچو یا بابا تو سی نماز نہ نہ رہے دیو نماز کوئی ضروری ہے نماز ضروری نہیں ہے اگر نماز ضروری نہیں ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج گمبتِ خضرہ میں نماز کیوں ادا کرتی نماز اتنی غیر ضروری ہوتی تو میرے آقا گمبتِ خضرہ میں نماز نہ پڑھتے اور ہر نبی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے ستان اللہ وہ دیوانوں کیا لاہور کے داتا کے نمازی تھے پاک پتن کے بابا کے نمازی تھے اسمیر کے خواجہ بے نمازی تھے کلندر کےize لال کلندر بے نمازی تھے نہیں ان میں سے ایک بھی بے نمازی نہیں ہے سارے کے سارے نمازی ہیں ان کے شجرے اُڑھا کے دیکھیں ان کے سجروں میں جبن بذرگوں کے نام ہے سارے نمازی ہیں ہے جی نہیں جی نہیں ہم علی کے ملنگ میں علی کے ملنگ میں علی کے ملنگ بھی شان الگ ہے چلو ملنگ تو چھوڑا ہم علی کی طرف آتی ہیں ملنگ تو بعد میں ہم اسی موڑ دی طرف آتی ہیں تو تو شاہت ہے نا شاہت پر کونکل ہوگی تو اس درخت کا اپیتہ ہوگا جو خود کو کہتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں ارے ہم اس تنے کی بار کرتے ہیں علی کی بار کرتے ہیں کیا مولا علی بے نمازی تھے کوئی ثابت کر کے دکھائے بخاری شریف ترمدی شریف مسلم شریف مشکاس شریف سیاستہ کی عادی پھٹا کر دیکھو کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ علی بے نمازی ارے دیوانوں جس کے لئے جوبا ہوا سورہ کلتا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ علی تھا سبحان اللہ وہ علی ہے ہائے علی ترباروں کی کڑک ہے تیر برس رہے ہیں تیر برس رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا مولا علی پریشان ہو گئے کھڑے ہیں دائیں پھائیں دیکھا ساکھ کیوں نے کہا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو اور میں نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے کہا علی یہ نماز کا نہیں جنگ کا وقت ہے جنگ لڑھ آپ نے بڑے برس سے دیکھا ساتھیوں کو پر سرمایا ہوئی یارو ارے یہ جنگ نماز کو قائم کرنے کیلئے تو ہی لڑی جا رہی ہے اندھا کینزر کی قسم علی پہلے نماز پڑے گا پھر جنگ لڑے گا چنانچہ تیرہ دی چھاند مولا علی پہلے نماز پڑی ہے پھر جنگ لڑی ہے پھر جنگ لڑے گا پھر جنگ لڑے گا پھر جنگ لڑے گا پھر جنگ لڑے گا